لوسٹ کیا ہوتا ہے ٹریڈنگ کے اندر لوسٹ کس چیز کو کہتے ہیں اگر آپ لوگ لوسٹ کو سمجھ لیتے ہیں اور آپ لوگ اس چیز کو سمجھ باتے ہیں کہ بھئی جو آپ کو ٹریڈ لینے کے اوپر آپ کو لوسٹ ہو جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو لوسٹ سے زیادہ ٹنچن نہیں ہوگی پھر آپ چیز کو زیادہ اچھے سے سمجھیں کہ ہاں یہ چیز ضروری تھی تو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ لوسٹ کے بارے بتانے والا ہوں تو میرے نام زملوات سے میری یوٹیو پر آپ کا خوش ہم دیکھتا ہوں تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں تب سے پہلے چیز جو ہے وہ آپ کو بتا دو کہ دو چیزیں تو ہوتی ہیں ٹریٹ کے اندر پروفیٹ یا پھر لوسٹ لیکن اب جو چیز آپ کو پرشان کرتی وہ یہ ہے کہ آپ کہتے کہ لوسٹ نہیں ہونے چاہیئے مجھے صرف پروفیٹ اور صرف پروفیٹ اور لوسٹ نہیں ہوتی بھئی ایسا تو دنیا کے کسی بزنس میں نہیں ہے بڑے بڑے بزنس کو بڑے بڑے لوسٹ ہوتے ہیں چھوٹے بزنس کو چھوٹے لوسٹ ہوت بناتے ہو آپ کو جب پروفیٹ ہوتا ہے آپ اسے کیا سیکھتے ہو آپ اسے کچھ نہیں سیکھتے آپ اسے صرف خوشی کرتے ہو مزہ کرتے ہو لیکن میری بات یاد رکھنے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ جو آپ کو پروفیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ نہیں سکھاتا ہے لوسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے یقین مانے میرا کہ آپ جو ٹریل لے رہے ہیں اگر آپ کو اس میں لوسٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس لوسٹ کی غلطی پر دھیان دینا ہے آپ کو لوسٹ نہیں دیکھنا آپ کو لوسٹ کی م سٹکس کو نوڈ کرنا ہے ایک ٹرپ بتاتا چاہلوں ساتھ ساتھ ویڈیو کے آپ لوگ ایک پیپر پین لے رہے ہیں اس پیپر پین پر آپ لوگ لکھتے جائیں کہ یہ ڈریڈ میں نے لی تھی اس میں جو لوڈ ہوئے اس کی کیا ریزن ہے دوبارہ جب لوڈ پھر دیکھیں کیا ریزن ہے جب آپ کو لگے کہ ریزن یار یہ سیمی ریزن ہے بار بار اس ریزن کو کم کر دیں اس ریزن کو چھوڑ دیں یعنی کہ آپ لوگ وہ گلتی کرنا ختم کر دیں میرا یقین مانے آپ لوگ اپنے وہ وہ چیزیں جو ہیں وہ وہ جو فالٹ ہیں وہ فالٹ آپ دور کرتے جائیں گے اس طرح سے آپ کی لوس کم ہو جائیں گے اور یہی وہ پیٹرن ہے جو آپ کے موصلی بزنس آپ کے بڑے بڑے لوگ فولو کرتا ہے تب جا کے ان کے جو ہے وہ پروفٹ کے چانس بڑے جاتے ہیں اور لوس کے چانس کم ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں کہ پروفٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں سے آپ صرف خوش ہوتے ہیں اس میں صرف آپ سیکھتے کچھ نہیں ہیں تو اس لئے اگر آپ کو اگر دن میں چار پروفٹ کے بتا ایک لوس ہو جاتا ہے یا پھر آپ دن میں تین پروفٹ کے بعد تین لوس اور ہو جاتے ہیں تو بھول جائیں اس چیز کو کہ لوس ہو ہے ہاں اس چیز کی لوس بھول جائے لیکن لوس کی گلتی کو یاد رکھیں گلتی کو صدارنی کی کوشش کریں یہی وہ چیز ہے جس سے آپ لوگ آگے بڑھ پائیں گے لیکن اس چیز پر کوئی دھیان نہیں دیتا بس اگر لوس ہو جائے تو اس لوس میں سر کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور پھر اس کے بدلے میں اکورڈنگلی گلت سٹیپ لینا شروع کر دیں گے جو ان کی زیادہ لوس کا چانس بنتے ہیں تو امید کتم ویڈیو آپ کو پسند دائے گی اور لوس کے بارے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ سیٹ کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کے اس میں سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملک نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ